بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فدا دیل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں نے نئی صفبندیاں کی ہیں حالیہ فروری کے الیکشن کے بعد اور سیاسی جماعتوں کو ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ وہ اپنی تطہیر کریں اپنی خامیاں تلاش کریں اور ان خامیوں کے اوپر قابو پائیں بہت ساری تنظیمی تبدیلیاں ہوئی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے اندر بہت سارا انتظامی دھانچہ تبدیل ہوا ہے اور گراؤن پر کارکنوں کے ساتھ کیسے رابطہ رکھنا ہے کیسے ناراض کارکنوں کو منا کر واپس لانا ہے اس حوالے سے بڑا سنجیدگی کے ساتھ سوچا گیا ہے مختلف سیاسی جماعتوں میں اب اگر آپ مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے دیکھیں ایک تو الیکشن کے نتائج کے اوپر تمام جو کامیاب ہونے والی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اور جو ناکام رہنے والی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی مطمئن کوئی نہیں دکائی دے رہا اس میں آج بطور خاص میں بات کروں گا عوامی نیشنل پارٹی کی عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفندیار ولی خان ایک عرصے سے صاحب فراش ہیں علیل ہیں وہ اپنی بیماری کے باعث باہر نہیں نکل رہے اور عملی طور پر ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیاست سے اور انتخابی سیاست سے کنارہ کش ہو چکے ہیں لیکن ان کو عوامی نیشنل پارٹی نے رہبر تحریک بنایا ہے اور یہ عوامی نیشنل پارٹی کی اسی طریقے سے سربراہی کریں گے جس طریقے سے پہلے کرتے تھے لیکن زیادہ تر وہ عملی سرگرمیوں میں حصہ اپنی صحت کی وجہ سے نہیں لے سکتے ان کے صاحب زادے عمل ولی خان بڑا ایکٹیو انہوں نے کردار ادا کیا اپنے والد کی غیرموجودگی میں ان کے بڑے دبنگ قسم کے سیاسی بیانات ہوتے ہیں اور جب آپ عمل ولی خان سے ملتے ہیں تو یہ آپ کو بہت بہت ترویش قسم کے بہت ملنگ قسم کے انسان آپ ان کو پاتے ہیں لیکن ان کے جو سیاسی بیانات ہیں اور جو لہجہ وہ استعمال کرتے ہیں اس پر خود ان کے پارٹی کے لوگ بھی بعض اوقات اتراز کرتے ہیں لیکن ان کے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل کی سیاست کی ضرورت ہے جس طریقے سے یہ عمل ولی خان کا سٹائل ہے عوامی نیشنل پارٹی سے وابستہ جو نوجوان طبقہ ہے ان کو یہ سٹائل بہت پسند ہے اور یہ اپنا سٹائل یہی رکھیں گے اب جو تنظیمی دانچہ تبدیل ہوا ہے اس کے مطابق عمل ولی خان صاحب کو عوامی نیشنل پارٹی کا مرکزی صدر منتخب کیا گیا ہے متفقہ طور پر اور سابق وزیرالہ امیر حیدر خان ہوتی نے مرکزی صدارت کے لیے سینیٹر عمل ولی خان کا نام جو ہے یہ تجویز کیا تھا اور اسی طرح سینیٹر دعوت خان مرکزی سینئر نائب صدر جبکہ ڈاکٹر محمد سلیم خان سیکرٹری جنرل ہوں گے اسلام آباد سے جواد خٹک نائب صدر جبکہ افت کلسوم خاتون نائب صدر پختن خواہ سے پرویس خان سوابی نائب صدر ڈاکٹر نور جہان خاتون نائب صدر بلوچستان سے فرید اللہ دمر نائب صدر سلمہ کاکر خاتون نائب صدر پنجاب سے سید عطاولہ شاہ نائب صدر قدسیہ شاہین ایڈوکیٹ نائب صدر سینسے انوزیب خان نائب صدر شازیہ رزاق مروت نائب صدر سرائی کی یونٹ سے محمد ندیم قریشی نائب صدر میڈم عبدہ خان نائب صدر عبید اللہ عابد ایڈیشنل جنرل سیکٹری اور انگزیب خان ڈیپٹی جنرل سیکٹری جعوید کاکر ایڈیشنل ڈیپٹی جنرل سیکٹری سینیٹر حاجی ہدایت اللہ مرکزی سیکٹری مالیات انجنئر احسان اللہ ترجمان منتخب کیے گئے ہیں سردار حسین بابک سیکٹری خارجہ امور جبکہ خادم حسین سیکٹری ثقافت مقرر کیے گئے پختن خواہ سے حسین احمد خان نواب جائنٹ سیکٹری شگفتہ ملک خاتون جائنٹ سیکٹری بلوچستان سے محمد انور خان جائنٹ سیکٹری شاہینہ کاکر خاتون جائنٹ سیکٹری پنجاب سے بہادر خان جائنٹ سیکٹری ہدیبہ رفیق خاتون جائنٹ سیکٹری سندھ سے حنیف شاہ آقا جائنٹ سیکٹری عروج غفور خاتون جائنٹ سیکٹری فیڈل کیپیٹل اسلامباد سے قاضی اصحار جائنٹ سیکٹری سائم و بشیر خاتون جائنٹ سیکٹری سرائی کی یونٹسی ڈاکٹر محمد اکرم خان جائنٹ سیکٹری نوشین خان خاتون جائنٹ سیکٹری مولانا خان زیب مرکزی سیکٹری براہ علماء جبکہ ڈاکٹر وقار احمد سیکٹری امور اسادسہ عظیم خان بلور اور وگمہ پارٹی کی مرکزی سیکٹری یوت افیرز منتخب کیے گئے ہیں سیف اللہ فضل سیکٹری سوشل میڈیا امرجیت ملہوترا سیکٹری اقلیتی امور خوشدل خان ایڈکیٹ مرکزی سیکٹری براہ انسانی حقوق محمد فاروق بنگش سیکٹری لیبر سردار رشید خان ناصر سیکٹری براہ امور طلبہ سنگین خان ایڈکیٹ مرکزی سیکٹری براہ امور وکلا ڈاکٹر شوکت جمال امیرزادہ مرکزی سیکٹری براہ بہبودے ڈاکٹر انجنئر زرد علی خان سیکٹری براہ امور انجنئر امور انجنئرز منتخب کیے گئے ہیں ڈاکٹر محرب معیز آوان سیکٹری براہ حقوق کے خواجہ سرا ملک فقیر علی مرکزی سالار مرکزی کونسل نے نئی کابینہ کی یہ متفقہ منظوری دی ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ صوبائی جو سیٹ اپ تبدیل ہوا ہے اس میں بھی انتہائی اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں اور میاں افتقار حسین بہت جانا مانا نام ہے جانی پہ جانی شخصیت ہیں ان کو عوامی نیشنل پارٹی کا خیبر پختنخواہ کا صدر منتخب کیا گیا ہے اس کے بعد ان کی ایک سرجری ہوئی اور توڑے دنوں کے لیے وہ منظر پر نہیں نظر آئے لیکن وہ بڑا ایکٹیو رہنما ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے اور جب وہ پوری طرح صحتیاب ہوں گے تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ میاں افتقار حسین کی سربراہی میں عوامی نیشنل پارٹی اس صوبے سے ایک نئے سفر کا آغاز کرے گی سید آقل شاہ سینئر نائب صدر حسین شاہ خان یوسف زی صوبائی جنرل سیکرٹی مقرر کیے گئے ہیں شاہی خان شیرانی صوبائی نائب صدر اول جبکہ قاسم علی خان نائب صدر دو مقرر کیے گئے ہیں سلاہ الدین خان نائب صدر سوم جبکہ عرم فاطمہ نائب صدر زنانہ رحمت علی خان ایڈیشنل جنرل سیکرٹی جبکہ متوکل خان ڈپٹی جنرل سیکرٹی مقرر کیے گئے ہیں حامد خان توفان جائنٹ سیکرٹی اول جبکہ آیاز شعیب خان جائنٹ سیکرٹی دوم مقرر کیے گئے ہیں مطیع اللہ مروت جائنٹ سیکرٹی سوم جبکہ شاہین زمیر جائنٹ سیکرٹی زرانہ یہ مقرر کیے گئے ہیں ارسلان خان نازم صوبائی ترجمان جبکہ حارون خان سیکرٹی مالیات کی ذمہ داریاں ادا کریں گے تارک افغان ایڈوکیٹ اور سنہ گلزار ایڈوکیٹ صوبائی سیکرٹیز یوت افیرز ہوں گی اکبر ہوتی ایڈوکیٹ صوبائی سوشل میڈیا کوارڈینیٹر اور گلشن یوسف سیکرٹی اقلیتی امور یہ نئی کابینہ جو ہے یہ سامنے آئی ہے ان میں بہت اچھے اچھے نام ہیں بہت ایکٹیو نام ہیں تارک افغان ان کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے اکبر کان ہوتی جو ہے اکبر ہوتی ایڈوکیٹ یہ بڑے ایکٹیو ہیں اور سوشل میڈیا پر ان سے بڑی توقعات ہیں کہ یہ عوامی نیشنل پارٹی کا جو بیانیاں ہے یہ آگے لے کر جائیں گے اور اقلیتی جو برادری ہے اس میں بھی عوامی نیشنل پارٹی خاصی مقبول ایک سیاسی جماعت ہے اور جو یہاں پر عہددار مقرر کیے گئے ہیں ان سے بھی خاصی توقعات ہیں باقی جو جو شعبہ جس جس صاحب کے حوالے کیا گیا ہے اب جس طریقے سے ارسلان خان نازم کا تقرر کیا گیا ہے یہ نوجوان رہنما جو ہیں انہوں نے پشاور سے الیکشن بھی لڑا انتہائی فعال ان کی کیمپین تھی اور جب الیکشن سے پہلے نتائج سے پہلے تجزیہ کیے جا رہے تھے کہ یہ عوامی نیشنل پارٹی کے فلان فلان حلکے سے مضبوط پوزیشن ہے تو یہ ان امیدواروں کی بنیاد پر یہ بات کہی گئی اور ان میں وہ حلکہ بھی شامل تا کہ جہاں سے ارسلان خان نازم نے الیکشن لڑا تھا ارسلان خان نازم کی جو الیکشن کمپین ہے یہ میں نے بہت سارے دوسرے امیدواروں کی طرح ان کی کیمپین بھی خود جا کے دیکھی تھی یہ گر گر گئے ان کی بڑی شاندار بڑی جاندار کمپین تھی بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کا پیغام پہنچایا خصوصا خواتین تک نوجوانوں تک کیونکہ وہ جب گر گر جاتے تھے تو اکثر گروں میں میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ مرد تو موجود نہیں ہوتے تھے لیکن یہ اپنا پیغام خود اپنے ہاتھوں سے جو تحریری ایک پمپٹیٹ کی صورت میں ہوتا تھا پوسٹر کی صورت میں ہوتا تھا وہ گر میں موجود خواتین تک پہنچا آتے تھے تو ایک زبردست قسم کا ایک سیٹ اپ عوامی نیشنل پارٹی کا بنا ہے اور ارسلان خان نازم سے یہ توقع بھی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی ترجمانی کا حق ادا کریں گے جس طریقے سے پہلے ایک موثر طریقے سے سمر حارون بلور نے یہ فریضہ انجام دیا اور اسی طرح حامد طفان ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے باقی کچھ ساتھی بھی عوامی نیشنل پارٹی سے یہ پریس کلب آتے تھے پریس کانفرنسز کرتے تھے اور جو ایک اگر کوئی اٹیک ہوتا تھا عوامی نیشنل پارٹی کے اوپر تو یہ جوابی حملہ ضرور کرتے تھے یہ کوئی حساب چھوڑتے نہیں تھے حساب برابر کرنے میں یہ ملکہ رکھتے تھے خصوصا سمر حارون بلور جو ہے یہ ایکس کے اوپر بھی بڑی ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا ٹیم کو بھی انہوں نے بڑا ایکٹیو رکھا ہوا تھا سوشل میڈیا کی کنونشنز بھی انہوں نے کیے تو اس طرح کی توقع اب ارسلان خان نازم سے بھی ہے ارسلان خان نازم کی وجہ سے عوامی نیشنل پارٹی کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ارسلان خان نازم خود نوجوان ہیں سوشل میڈیا کا استعمال بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ نیشلی سطح پر کارکن کے ساتھ رابطہ کیسے رکھنا ہے عام لوگوں کے ساتھ کیسے رابطہ رکھنا ہے اگر عام لوگوں ایک تو مختلف عہددار ہم نے سیاسی جماعتوں میں دیکھے ہیں کہ ان کا عوام کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوتا ان کا وہ عہدے تو لے لیتے ہیں لیکن ان کا اپنے کارکنوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوتا تو کارکنوں کے ساتھ رابطہ عوام کے ساتھ رابطہ خصوصا ان علاقوں میں بھی کہ جہاں پہ عوام نیشنل پارٹی کی قیادت کو لگتا ہے کہ یہاں پر عوام نیشنل پارٹی کا ورڈ بینک موجود ہے تو اس کو بالکل اس جگہ کو خالی نہیں چوڑنا اور وہاں پر انہوں نے جانا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے اور جس طریقے سے ان کو ذمہ داری دی گئی ہے میڈیا پر وہ آئیں گے میڈیا کو ان کو فیس بھی کرنا ہے اور میڈیا کے ساتھ ان کی جو انٹریکشن ہے ان کی جو انٹریکشن ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ ہوگی یہ جو ان کا قریبی رابطہ ہے میڈیا کے ساتھ یہ بہت فائدہ بھی پہنچا ہے گا کیونکہ ہم نے مختلف سیاسی جماعتوں میں یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ان کی کوئی ایکٹیوٹی ہوتی ہے کوئی ریلی ہوتی ہے کوئی جلسہ ہوتا ہے تو تب ایسی سیاسی جماعتوں کو یا ایسے ترجمانوں کو پر میڈیا بھی یاد آ جاتا ہے کہ جی میڈیا بھی ہے اور بہت ساری سیاسی جماعتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں میڈیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے اپنے سوشل میڈیا کے پیجز ہیں تو ہمیں ریگولر میڈیا کی کیا ضرورت ہے حالانکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان جیسے ملک میں جو سیاسی جماعتیں آگے بڑی ہیں انہوں نے مختصر عرصے میں ایک مقام بنایا ہے تو اس میں ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا کا بھی کردار ہے لیکن اس میں میڈیا نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے اب جو عوامی نیشنل پارٹی کا ایک گلہ راہ ہے مین سٹریم میڈیا سے ایک گلہ راہ ہے کہ جی قوم پرس جماعتوں کو خصوصاً عوامی نیشنل پارٹی کو اس طریقے سے کوریج نہیں ملتی جس طریقے سے عوامی نیشنل پارٹی کا حق ہے تو یہ اب ارسلان خان نازم کی ذمہ داری ہوگی یہ ذمہ داری جو ہے وہ کس طریقے سے ادا کریں گے کہ ایک تو مین سٹریم میڈیا پر کوریج ملے ان کو اب جو ہے نہ صرف یہ کہ پشاور کے میڈیا کے ساتھ خصوصی قریبی رابطہ رکھنا ہے بلکہ مختلف فضلہ میں جا کر ان کو اپنی پارٹی اور میڈیا کے مابین اگر کوئی خلیج ہے اگر کوئی فاصلہ ہے تو اس کو مٹانے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ان کو اپنے اپنی صلاحیتیں جو ہیں یہ یہ نہ ہو کہ وہ صرف پشاور میں بیٹے رہیں ان کی ذمہ داری جو ہے یہ پورے صوبے کی ہے ان کو اسلام آباد بھی ان کا آنا جانا جو ہے یہ لگا رہنا چاہیے یہاں پر ان کو مختلف ٹی وی چینلز پہ بیٹھنا چاہیے اپنی سیاسی جماعت کا بیانیاں جو ہے یہ سامنے رکھنا چاہیے میڈیا کے ذریعے اور میڈیا کے جو دفاتر ہیں ان کا دورہ جس طریقے سے ہم نے ترجمانوں کو دیکھا ہے کس طریقے سے وہ قریبی رابطہ رکھتے ہیں مختلف میڈیا کے دفاتر میں جاتے ہیں یہ آپ جائیں گے چائے پییں گے آپ کو چائے بھی بلائی جائے گی آپ کے ساتھ گپ شپ بھی لگائی جائے گی اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو بیانیاں ہیں وہ تواتر کے ساتھ اخبارات میں اور ریگولر میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں جگہ بنائے گا تو یہ جو سلسلہ ہے اور نئی جو نیا جو سیٹ اپ ہے تنظیمی عوامی نیشنل پارٹی کا تو اس سے عوامی نیشنل پارٹی کے جو مایوس کارکن ہیں ان کو بھی حوصلہ ملا ہے اور ان کو بھی ایک امید کی کرین نظر آئی ہے کہ تنظیمی سیٹ اپ میں جو ایک شاندار قسم کی تبدیلیاں آئی ہیں تو بہت جلد عوامی نیشنل پارٹی میدان میں ادھرے گی اور جہاں جہاں پر ان کو سیاسی حوالے سے یا انتخابی حوالے سے نقصان پہنچا ہے تو یہ نقصان جو ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے نئے اہتدار یہ اپنا برپور کردار ادا کریں گے بہت شکریہ موسیقی